ایک اچھی گروت دکھاتی ہے لیکن یہ بہت ٹائم بات ہوا ہے کہ NPS کو لے کے کچھ کا انسان اٹھے ہوں SGFC کے لئے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کس ٹائپ کا پریشر اگر آپ پریشر NPS کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس کا کارن ہے کہ ایک ہمارا جو ہم نے لون دیا تھا چین نائم میں اس میں جو لون ہے وہ ہمارے لئے NPS ہو گیا ہے اس کا کارن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی پراجیکٹ میں کچھ گربر تھی یا پراجیکٹ کی سیلز نہیں ہوئی یا پراجیکٹ بنا نہیں پراجیکٹ بنا ہے لوگ رہے رہے ہیں اس پراجیکٹ میں پر جو ان کا اونرشپ تھا وہاں ان کی فیملی میں کچھ پرابلم ہوئی ہے اور اس کے کارن کیونکہ کوئی اور اس کے کارن یہ جو پراجیکٹ ہے اس میں انہوں نے پیمنٹ کرنی بند کر دی پر اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی اس میں جو ہماری سیکیورٹی ہے یہ لون ہے کچھ چار سو اورڈ کھروڑ کا جو ہم سیکیورٹی ہے جو ہمارے پاس اس کی لینڈ اور اسی کے آس پاس پراجیکٹ کی لینڈ جو جس کی بہت ویلیو ہے وہ کچھ تھری اٹھو فور ٹائمز زیادہ اس لون سے ہے تو اس لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو نون پرفارمنگ لونز میں بڑھوتی ہوئی ہے وہ ایک کنسٹرکشن فنائنس کے کارن ہے باقی اگر آپ ہمارا انڈیویجوالز لونز دیکھیں نون پرفارمنگ لونز جو ہیں اب پوائنٹ فائیو نائن ہیں جی رینو میم ساتھی ساتھ جو کاسٹ آف فنڈز ہیں کیونکہ بہت زیادہ بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے الگ الگ کمپنیوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو سپریڈز اور کاسٹ آف فنڈز کو لے کر کمپنیوں کے کہنا ہے دیکھیں جو سپریڈز ہوتے ہیں وہ جو کاسٹ آف فنڈز ہوتے ہیں مارکٹ میں اس کی ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو ہمارا جو جس طرح سے ہم لوگ لینڈنگ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہماری کاسٹ آف فنڈز کیا ہیں اور 2.2 اور 2.3 کے بیچ میں اس سپریڈز کے بیسس پر ہم لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہمارے جو سپریڈز ہیں 2.2 سے کم نہیں ہوں گے اور 2.2 اور 2.3 کی رینج میں رہیں گے جی ساتھی ساتھ ہوم لونگ مارکٹ میں بھی کمپنی کے ایک اچھے پرفارمنس اوار پیڈر آف ٹائم رہی ہے کافی بہتر گروہ کمپنی نے دکھائی ہے گوئنگ فورڈ کیا 18 سے 20 فیزدی کے آس پاسی گروہ کا انمان یہاں پر ہوتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے دیکھیں ہمارا جو ٹارکیٹڈ گروہ ہوتا ہے 18 سے 20% ہے تو اگر آپ دیکھیں اس کوارٹر میں بھی ہم نے اگر صرف انڈیویجولز لون کو لیا جائے تو 29% گروہ دکھایا ہے اوورال میں 22% ہے تو 18 to 20% میں دکھت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے اس لیے ہم اتنے کانفیڈن سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی جو ڈیمانڈ ہے ہاؤزنگ کے لیے اپنے میڈل کلاس لوگوں کے لیے اربن ایریاز میں ابھی تو رورل ایریاز ہم نے دیکھے نہیں ہیں تو ان ایریاز میں ڈیمانڈ کافی ہائی ہے اور پالیسیز ٹھیک رہے مکان بنتے رہے اور جو کاؤسٹنگ ہے پرائسنگ ہے اگر میڈل انکم کی رینج کی پرائسنگ میں اگر مکان بنے تو میرے حساب سے ٹوینٹی کیا اس سے بھی زیادہ گروہ ہو سکتی ہے ریل سٹیٹ سپیس میں آپ نے بات کہی کافی سمیں سے جو پرائس کریکشن ہے وہ پینڈنگ ہے ابھی تک ہوا نہیں ہے کیا اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ پرائس کریکشن ریل سٹیٹ سپیس میں دیکھنے کو بل سکتا ہے دیکھیں کچھ ایریاز میں ریل سٹیٹ کی جو پرائسز ہے بڑھنے تو بڑھ نہیں رہی ہیں اور کئی جگہ تھوڑی سی کم بھی ہوئی ہیں پانچ اور دس پرسنٹ تک کم ہوئی ہیں میرے حساب سے یہ ہے جیادہ تر ہائی اینڈ ہومز جو مکان ایک ایک کروڑ سے زیادہ بن رہے ہیں جو میڈل انکم کی ہاؤزنگ ہے جو تھرٹی فائی و فورٹی لائکس ہے ان میں اتنی ریڈکشن ہوئی نہیں ہے کیونکہ ایکچلی وہاں اتنے بن بھی نہیں رہے اس پرائس رینج میں تو اگر آپ سوچیں کہ بیس تیس پرسنٹ کم ہوئی پرائسنگ کیونکہ انڈیا کی جو ڈیمانڈ ہی اتنی ہے کہ اتنی ریڈکشن ان پرائسنگ نہیں ہونے والی ہاں 5-10 پرسنٹ 15 پرسنٹ اگر ہو تو وہ ایکچلی سیکٹر کے لیے بہت اچھا ہے اور ساتھی ساتھ روی آئی کی جو پولسی ہے وہ بھی اب کافی نزدیک ہے آپ کی امیدی کیا ہے کیا گوئنگ فورڈ آلوے کچھ ٹنکرنگ کرے گا انٹر سٹیٹس میں اب دیکھیں ہمیں یہ تو معلوم نہیں ریزر بینک میں ہو کیا رہا ہے ہم تو صرف بہر سے جو دیکھ رہے ہیں اسی کو ریا کر سکتے ہیں لگتا ہے کہ اس باری ضرور جس طرح سے لاسٹ ٹائم کیا ہے ایم ایس ایف میں وہ ضرور کچھ ہمیں بینیفٹ دیں گے پر اگر دوسری طرف دیکھیں تو انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے انفلیشن کے نمبرز جو آئے ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے امید ہے جس طرح سے مارکٹس دکھ رہی ہیں انفلیشن ابھی ان کے they've not been able to rein in انفلیشن تو اس کے قارن ہو سکتا ہے کہ جو ریپو ریٹس کم ہو رہے تھے اس میں کچھ بڑھا ہوتی کر سکتے ہیں اگر ہم سے پوچھیں ہم لوگوں کا گیس ورک ہے کہ ایک میں آدھا پرسنٹ ریڈکشن ہوگا اور ایک میں کوئی قوارٹر پرسنٹ انکریز ہو سکتا ہے آپ سے اکسی سوال ہوگا خاص طور سے جس طرح سے ایکنومک سینریو کے اندر یا پھر مارکٹس کے اندر تو کچھ ایمپرویمنٹ آیا ہے اور ریسنٹلی کچھ مووز باقی نمبرز میں میں دیکھنے کو ملایا ہے لیکن کیا ریئل ٹرمز میں آپ کو ایکنومیوں کو ریوائیول دکھائی پڑ رہا ہے دیکھیں اگر آپ میں اس کو دو پارٹس میں آنسا کر رہوں گی فرس پارٹ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے کنٹری کی ڈیمانڈ اس میں کچھ کمی ہوئی ہے نہیں I think جو ہماری پاپیلیشن ہے میڈل انکم ہے وہ بڑھی رہی ہے تو ان کی جو اچھائی ہیں ان کی جو نیڈز ہیں وہ تو کم نہیں ہو رہی تو دو چیز ہوتی ہیں ایک سپلائی ہوتی ہے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ایک ڈیسیزن میکنگ ہوتا ہے تو ڈیمانڈ تو ہے ہاں ہمارے سیکٹر میں سپلائی رائٹ ٹائپ آف سپلائی کی ضرورت ہے پر اگر آپ ڈیسیزن میکنگ دیکھیں I think ڈیسیزن میکنگ آج کل ہماری کنٹری میں پچھلے کچھ مہینوں سے بالکل سٹال ہوئی ہوئی ہے اس کے دو کارن ہیں ایک تو کارن ہے کہ الیکشنز ہے راؤنڈ دو کارن کوئی ڈیسیزنز نہیں لی جا رہا دوسرا جو بھی ڈیسیزنز پاسٹ میں ہوئے ہیں اس کے کارن جو مینیفیکچرنگ ہے انڈسٹری ہے وہ لوگ انہوں نے کافی اپنی انویسمنٹس کم کر دی ہیں تو I am an ever always optimist as I would say تو میرے حساب سے جب نئی گورنمنٹ آئے گی اس میں ضرور سمیں ہے اور ان کے آنے کے بااد بھی ان کو ٹائم لگے گا تین سے چہ مہینے تک but اس پیریٹ کے بااد جو ہماری انٹرنسک ڈیمانڈ ہے ہماری کنٹری کی I think that is going to be very good and is going to continue چلے نویم بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اپنا قیمتی سمیں میں دینے کے لیے اور ہم سے باتچیت کرنے کے لیے اپنا آپ کا جو قیمتی سمیں آپ نے دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ باتچیت کریں گے مارکٹس کے بارے میں بھی فلیٹش ٹون نے تو کام کاج ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا وضاہ رہا ہے